لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے جو قربانیاں اضمائشیں ابتلائیں مصیبتیں صحیح ہیں اللہ کی قسم وہ آپ کے اور میرے جنت میں جانے کے تمام رستے متعین اور وعدے کر دینے کے لیے صحیح ہیں رسول اللہ اور صحابہ چاہتے اکیلے عبادت کرتے اکیلے راب کو ہش کر کے دنیا سے چلے جاتے کیا فرق پڑتا ہے لیکن انہوں نے آپ کے اور میرے لیے ایک راہ ہدایت ایک مشعل راہ ایک راستہ ایک مقصد کا تعین کر دیا میں اور آپ دین کے لیے نہ مال خرج کرنے کے لیے تیار ہیں نہ جان خرج کرنے کے لیے تیار ہیں مال ہم اس طرح اکٹھا کرتے ہیں اس طرح اکٹھا کرتے ہیں حقیقت ہے کہنے والا اور سب سننے والے کوئی اس سے مفر نہیں ہے کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا اتنا مال اکٹھا کرتے ہیں کہ اگر اپنی پوری زندگی گزارنے کا ٹائم ٹیبل اور شیڈول بنا لیا جائے صبح دوپیر شام جو تین وقت کھانا کھانا ہے یا اچھا پہناوہ پیند ہے اس کی لسٹ بنا لی جائے اس سے بھی سو سو گناہ زیادہ دولت پاس رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں حرج کرنے کی حمد نہیں ہے کس کے لیے چھوڑ جانا ہے ان وارسین کے لیے جنہوں نے پتہ نہیں بعد میں دعا بھی کرنی ہے یا صدقہ جاریہ کرنا بھی ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نے ایسا ہدایت کا روشن منار ایسا راستہ چھوڑا ہم عبداللہ ابن مسعود حباب بن ارد اور دیگر صحابہ کے ان عظمائش و تکالیف کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ چکے عبداللہ ابن مسعود ہی کے حوالے سے دوبارہ سلسلے کو جھوڑتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کس قدر جلیل القدر صحابی ہیں ان میں سے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے قرآن پاک سننا ہے دیگر صحابہ کا بھی نام موجود ہے لیکن عبداللہ ابن مسعود سے سیکھا کرے اور عبداللہ ابن مسعود ان صحابہ میں شامل ہیں حضرت علی کے بعد حضرت علی وہ ہیں نا جنہوں نے خود دعویٰ کیا خود دعویٰ بھی کیا حضرت علی نے پتا کرو کہ قرآن پاک کی کونسی آیت کس جگہ کس مقام پہ نازل ہوئی میں اس کا علم رکھتا ہوں اس اظہار کو عبداللہ ابن مسعود کے علاوہ اور چند صحابہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا خود کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک صورت سیکھی اور سنی ہیں آئیے مجھ سے پوچھئے کونسی صورت کس جگہ پہ نازل ہوئی عبداللہ ابن مسعود بھی ان صحابہ میں شامل ہیں جو اپنے اس علم کا لوگوں کے سامنے دھار کر رہے ہیں تاکہ لوگ صحیح جگہ سے علم لیں اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ذرا یہ مسواک مسواک توڑنے کے لئے ایک درخت کے اوپر چڑ گئے ہوا کی وجہ سے آپ کی پندلیاں نمودہار ہو گئی اور آپ کی پندلیاں بڑی بریق تھی ایسے جیسے لکڑی ہوتی ہے صحابہ عبداللہ ابن مسعود کے ایمان علم فہم فقہ کے تو قائل تھے لیکن پندلی کی طرف نظر پڑی مسکرانا شروع ہو گئے اصلہ شروع ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہوں ہستے ہو کہا یہ جس کا ایمان بڑا بھاری ہے جو فقی بہت بڑا ہے اس کی طرح پندلیاں تو دیکھیئے اللہ کے رسول کیسے لکڑی کی طرح سوکھی ہوئی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متبسم ہوئے اور کہا صحابہ تمہیں پتہ ہے اس کی ایک پندلی کا وزن کل قیامت کے دن نام اعمال میں احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا احد پہاڑ کے وزن سے بھی زیادہ ہوگا یہ صحابہ ہیں اور کم عمر ہیں اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی بیان کرتے ہیں اور صیرت میں لکھا ہوا ہے ان کے اسلام قبول کرنے کا وہ مشہور واقعہ ہے جو شاید آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکا ہوں لیکن یہاں سے بات آگے بڑھاتے ہیں ابھی بچے تھے چھوٹے تھے بکریاں چراتے تھے اقبہ بن ابی معیج کی بکریاں چرارے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر ان کے پاس سے گزرے کہا اے بچے اے غلام ذرا ایک بکری لے گیا اس کا دودھ ہم نے پینے ہیں عبداللہ ابن مسعود ابھی اگاہی تو نہیں ہے ابھی اسلام سے اگاہ نہیں ہے یہ اسلام میں داہل ہونے کا سبب بننے والا عظیم و شان واقع ہے رسول اللہ و حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں میں امانتدار بچہ ہوں بچہ میں امانتدار بچہ ہوں مجھ سے دودھ کیسے آپ مانگ سکتے ہیں میں نے مالک کو صاحب کتاب دینا ہے میں نے مالک کو جواب دینا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حل من شاتن لم ينزو علیہ فحلن اے میرے بچے تو نے بڑی عمدہ بات کی تو یقیناً امانتدار ہے لیکن ہمیں ایک ایسی بکری لا دے جو کبھی حاملہ نہیں ہوئی جس نے کبھی دودھ نہیں دیا جس کا ابھی تک نرس اکراس نہیں ہوا لم ينزو علیہ فحلن جس کا ابھی تک کسی نرس تعلق قائم نہیں ہوا حل من شاتن کیا کوئی ایسی بکری ہے جی ہے اللہ کے رسول تب امان تو نہیں تھا جی ہاں اے ابو بکر اے محمد بن عبداللہ میرے پاس ایسی بکری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ بھی دیکھی ہے ابھی بکری حاملہ نہیں ہے پراغننٹ نہیں ہے تعلق قائم نہیں ہوا بسم اللہ پڑا دودھ کو دھونا شروع کیا پیالے بھرگے عبداللہ ابن مسعود حود بیان کرتے ہیں میرے ذہن میں خیال آیا یہ جو کلام رسول اللہ نے ابھی ایسی بکری کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہوئے پڑا نا بسم اللہ یہ کوئی جدوی کلام ہے اس کے اندر کوئی جدو کی تثیر ہے یا کوئی بڑا بابرکت کلام ہے کہ جو ابھی ایسی بکری کے بھی تھنوں میں دودھ اتار دیتا ہے جس کا کسی نر سے تعلق نہ ہو کہا ہے اللہ کہ رسول محمد بن عبداللہ آپ مجھے ایسا کلام سکھا دیجئے جس سے یہ موجزے نمودار ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ان کو کیا بشارت دی یا رحمک اللہ اِنَّكَ غُلَيِّمٌ مُعَلَّمٌ اے بیٹے ایک تو تو امانتدار ہے اور میں تجھے خوشبری اور بشارت دیتا ہوں تو بچپن میں ہی بڑا لکھا فقی اور عالم ہے عبداللہ ابن مسعود نے کہا یہ جملہ میرے اسلام لانے کا سبب بن گیا ادھر اسلام کو قبول کیا اپنی آنکھوں سے موجزہ دیکھا کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولین پہلے دس دس لوگوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کے آپ کے سامنے واقعات رکھتا ابتدائی جو سب سے پہلے اسلام کو قبول کرنے والے ہیں کہا پھر میرا ایمان بڑھتا چلا گیا میں وحیوں کو سنتا چلا گیا ایک دن میں نے صحابہ کو کہا اور صحابہ بھی ایک دن مجلس میں کہتے ہیں کہ قریشیوں کو انچی انچی آواز میں کسی نے تبلیغ نہیں کی کون ہے جو مکہ میں جا کے حانہ کعبہ کے اندر جا کے ان کو تبلیغ کرے عبداللہ ابن مسعود وہ جن کی پڑھنیاں لکڑی سے بھی زیادہ کمزور نظر آتی ہیں ایمان اتنا قوی ہے ایمان کی یہ قفیت ہے کھڑے ہوئے کہا میں جا کے حانہ کعبہ کے اندر قریشیوں کے بیچ میں قرآن کی تلاوت کروں گا اونچی آواز سے پڑھوں گا کیا بگاڑ لیں گے میرا صحابہ نے کہا نہیں نہیں آپ نے ایسا کیے گئے آپ کا تو کئی قبیلہ نہیں کوئی کمبہ نہیں یہاں پہ ہاندان نہیں آپ کا دفاع کون کرے گا کہا مجھے اس بات کی پرواہ نہیں اور باگ گئے جا کے حانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑا الرحمن اللہ مل قرآن قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دی قریشی بدبخت ان کے اوپر پل پڑے ان کو مارنا شروع کر دیا زہمی کر دیا یہاں تک کہ ایسی حالت ہوگی کہ مرنے کے قریب پہنچے صحابہ آئے اٹھا کر لے گئے عبداللہ ابن مسعود سے کہا ہم نے تجھے کہا تھا تجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا کہا تم یہ بات کرتے ہو ابھی مجھے حکم کرو میں دوبارہ جا کے ان کو قرآن سناتا ہوں اس لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے قرآن سیکھنا اور سننا ہے عبداللہ ابن مسعود سے بھی سنے ان صحابہ میں شامل ہیں ان صحابہ نے کیوں مارے کھائی ہیں کیوں قربانیہ دی ہیں کیوں دین کے رستے پہ چلے ہیں میں اور آپ صیرت تو پڑھے ہیں صیرت تو سن رہے ہیں صیرت کا بیان کرنا بھی سواب کی بات ہے صحابہ کی صیرت بیان کرنا بھی باعث عجر و سواب ہے اس کو یاد رکھنا اس کو سننا اس کا بلاغ لیکن ہمیں وہ مقصد نہیں بھولنا کہ ہم یہ سننا کیوں رہے ہیں یہ قربانیاں درکار ہوتی ہیں دین کو کھڑا کرنے کے لیے دین کو اقامت دین کے لیے جب تک کوئی بندہ مالی طور پہ اور جانی طور پہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں نا تو پھر اقامت دین کا ہاپ چھوڑ دے پھر وہ انفرادی عبادت کر کے دنیا سے چلا جائے اللہ کو راضی کرے راضی پھر بھی کرنے کی جستجو کرنی ہے لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر اسلام کا غلبہ آ جائے اسلام غالب ہو جائے تو ہمیں ان نقوش عظمت رفتہ کے ان کے پاؤں کے اوپر ان کے نقش پا کے اوپر ان کی سیرت کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور یہ کسی ایک صاحبی کی بات نہیں